چائے پینے والوں کی دنیا میں اسم یا دارجلنگ کی چائے کا نام ہی کافی ہے کچھ ایسا کہ بڑی بڑی کمپنیاں بھی پرچار میں یہ بتانا نہیں بھولتی کہ ان کی چائے سیدھے اسم کے چائے بھاگانوں سے لائی گئی ہے لیکن اب وہی تازگی آپ کو چھتیز گڑھ کے ساروڈی چائے میں بھی ملے گی دیکھئے یہ خاص ریپورٹ یہ چائے کے بغان اسم یا دارجلنگ کے نہیں برکی چھتز گڑھ کے جشپور کے جہاں ساروڈی گاؤں میں چائے کی خیتی کی جا رہی ہے جشپور میں انکول جلبائیو کی بدولت یہاں اسم اور دارجلنگ کی طرح اچھی کالٹی کی چائے کا اتبادن ہونی لگا ہے دراصل ستانی ملاؤں کو سواصائتہ سہو سے جو روزگار مہیا کرانے ان کی زمین پر چائے کی خیتی کرائی جا رہی ہے ہاں یہ جو پہلے تو یہ جمین کھالی تھی ہم کھیتی گارہ کرتے تھے یہ اور یہ چائے بغان کی جو لگانے کی جو پریرنا ملی ہماری کلیکٹر بھوتپور کلیکٹر جو انکی تانند تھے انہی کے دوارہ پریرنا ملی اس کے بعد میں چائے بغان لگی یہ چائے بغان 2010 سے پلانٹیشن شروع ہوئی اور 2011 میں کمپلیٹ ہو گئی اور ابھی ہمارے یہاں چائے کی تپادن تو ہو رہی ہے چائے کی خیتی سے یہاں کی کسانوں کی جیون میں کافی بدلہ آیا ہے چائے کی خیتی سے ان کو اچھی آمدنی ہو رہی ہے پہلے یہاں کسان اپنی زمین میں تلہن یا دھان کی خیتی کرتے تھے جانکاروں کا ماننا ہے کہ چائے کی خیتی کے لیے موسم کافی انکول ہے موسم کی انکولتا سے یہاں پیداوار بھی اچھی ہو رہی ہے چائے بغان کو دیکھنے یہاں دور دور سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور ابھی کافی کسان چائے کی خیتی کرنے کے لیے سامنے آگیا ہے جلے میں ایک چائے کا پروسیسنگ کا یونیٹ بھی ستھاپیت کیا گیا ہے جہاں پہ سی ٹی چائے اور گرین ٹی دونوں کا اپادن کیا جاتا ہے تتھا گرین ٹی کا ہینڈ میڈ گرین ٹی بھی کا اپادن کیا جاتا ہے جو پرویوں تھا وہ اس کے ریزرٹ اچھے دیکھ رہے ہیں یہ سب اسم چائے کی ہی قسمیں ہیں جنہیں چھتیز گڑ کے گھنے جنگلوں اور ہریالی کی جادر اوڑے سندر پتھاروں سے گھرے جشپور میں اگایا جا رہا ہے اور اب اس چائے کی نمان لگاتار بڑھتی جا رہی ہے بیرو رپورٹ کے ساتھ شام چوہان بانسر نیوز جشپور چلی اس رپورٹ کے ساتھ ہی پرائیم ٹائم بولیٹن میں اجازت دیجئے نمسکار